بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپینسز جاننے کے لئے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں فیز نائن پریزم ڈی ای چلاہور میں ٹوٹل سولہ بلوکس ہیں ان ٹوٹل سولہ بلوکس میں سے اے پی کیو آر ان چار بلوکس کی ایف بی آر ویلیوز ڈی سی ویلیوز ڈیفرنس ہیں باقی بارہ بلوکس ہے تو اسی طرح فیز نائن پریزم میں اے پی کیو آر ان چار بلوکس کے ٹرانسفر ایکسپینسز میں بھی ڈیفرنس ہے باقی بارہ بلوکس ہے تو ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے انہی چار بلوکس اے پی کیو اور آر بلوک کے ٹرانسفر ایکسپینسز ہے تو ناظرین اے پی کیو آر بلوکس فیز نائن پیزم ڈی ایچی لاہور میں ٹرانسفر ایکسپینسز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دو کنال پلوٹ کے حوالے سے اور دو کنال پلوٹ کی ایف بی ایر ویلیو اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس وقت تین کروڑ روپے ہے اور اسی ایف بی ایر ویلیو کا گینست آپ کا ٹیکس کاؤنٹ ہوتا ہے اگر آپ فائلر ہیں تو دو پرسنٹ اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو سات پرسنٹ اگر ہم ڈی سی ویلیو کی بات کریں تو دو کنال پلوٹ کی اس وقت ڈی سی ویلیو ہے دو کروڑ پچپن لاکھ روپے اور اسی ڈی سی ویلیو کے گینست آپ کی سٹیم ڈیوٹی کاؤنٹ ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ٹرانسفر ایکسپینسز کی تو سب سے پہلے ہے پچیس سو روپے ویریفکیشن فیس ٹرانسفر فیس ہے دے تین لاکھ پانچ ہزار روپے میمبرشیف فیس ہے پچاس ہزار روپے سٹیم ڈیوٹی آپ کی ون پرسنٹ ہے دو لاکھ پچپن ہزار روپے ایڈوانس ٹیکس دو پرسنٹ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو جو ایف بی ایر ویلیو کا گینست ٹیکس کاؤنٹ ہوگا وہ دو پرسنٹ ہوگا اگر آپ نون فائلر ہیں تو سات پرسنٹ کاؤنٹ ہوگا تو اس وقت میں فائلر کے لیے ٹرانسفر ایکسپنسی بتا رہا ہوں ایڈوانس ٹیکس دو پرسنٹ چھ لاکھ روپے میمبرشیف فارم چارجز پندرہ سو روپے فائل میکنگ چارجز پانچ ہزار روپے اس طرح یہ فور فائلر ٹوٹل دو کنال کے ٹرانسفر ایکسپنسیز ہوں گے بارہ لاکھ انیس ہزار روپے اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ کا ایڈوانس ٹیکس جو کہ دو پرسنٹ سے بڑھ کر سات پرسنٹ ہو جائے گا اور وہ ٹوٹل ہوگا اکیس لاکھ روپے اس طرح نون فائلر کے لیے دو کنال پلوٹ فیز نائن پیزم کے ٹوٹل ٹرانسفر ایکسپنسیز ہوں گے ستائیس لاکھ انیس ہزار روپے اب ہم بات کرتے ہیں ایک کنال پلوٹ کی تو ایک کنال پلوٹ کی ایف بی ایر ویلیو ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے ڈی سی ویلیو ہے ایک کروڑ ستائیس لاکھ پچاس ہزار روپے ٹرانسفر ایکسپنسیز کی طرف بڑھتے ہیں ویریفکیشن فیز پچیس سو روپے ٹرانسفر فیز ایک لاکھ پچپنہ ہزار روپے میمبرشیف فیز پچاس ہزار روپے سٹیم ڈیوٹی ایک لاکھ ستائیس ہزار پانس سو روپے ایڈوانس ٹیکس فور فائلر دو پرسنٹ تین لاکھ روپے میمبرشیف فارم فی پندرہ سو روپے فائل میکنگ چارجز پانچ ہزار روپے اس طرح ون کنال پلوٹ فیز نائن پیزم اے پی کیو آر بلوکس میں فور فائلر کے ٹوٹل ٹرانسفر ایکسپنسیز ہیں چھ لاکھ اکتالیس ہزار پانس سو روپے اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ کا ایڈوانس ٹیکس دو پرسنٹ سے بڑھ کر سات پرسنٹ ہو جائے گا جو کہ بنے گا دس لاکھ پچاس ہزار روپے اور اس طرح ٹوٹل ٹرانسفر ایکسپنسز ون کنال فور نون فائلر ہو جائیں گے تیرہ لاکھ ہزار پانس سو روپے اب ہم بات کرتے ہیں دس مرلہ پلوٹ کی دس مرلہ پلوٹ کی ایف بی آر ویلیو ہے پچھتر لاکھ روپے ڈی سی ویلیو ہے تیرہ سٹھ لاکھ پچھتر ہزار روپے ٹرانسفر ایکسپنسز کی بات کرتے ہیں پچیس سو روپے ویریفکیشن فیس اسی ہزار روپے ٹرانسفر فیس پچاس ہزار روپے ممبرشیف فیس تیرہ سٹھ ہزار سات سو پچاس روپے سٹیم ڈیوٹی ایک لاکھ پچاس ہزار روپے دو پرسنٹ فور فائلر ایڈوانس ٹیکس پندرہ سو روپے آپ کے ممبرشیف فارم فی اور پانچ ہزار روپے آپ کے فائل میکنگ اس طرح فور فائلر آپ کے ٹوٹل ٹرانسفر ایکسپنسز دس مرلہ کے گینسٹ ہوں گے تین لاکھ باونہ ہزار سات سو پچاس روپے اگر آپ نون فائلر ہیں تو ایڈوانس ٹیکس آپ کا ایک لاکھ پچاس ہزار سے بڑھ کر پانچ لاکھ پچیس ہزار ہو جائے گا اور اس طرح ٹوٹل ٹرانسفر ایکسپنسز دس مرلہ کے فور نون فائلر ہوں گے سات لاکھ ستائیس ہزار سات سو پچاس روپے اب ہم بات کرتے ہیں پانچ مرلہ کے ٹرانسفر ایکسپنسز کے حوالے سے تو پانچ مرلہ کی ایف بی آر ویلیو ہے سنتیس لاکھ پچاس ہزار روپے ڈی سی ویلیو ہے اکتیس لاکھ ستاسی ہزار پانسو روپے ٹرانسفر ایکسپنسز کے ہم بات کرتے ہیں پچیس سو روپے ویریفکیشن فیس بی آلیس ہزار پانسو روپے ٹرانسفر فیس پچاس ہزار روپے ممبرشیپ فیس اکتیس ہزار آٹھ سو پچھتر روپے آپ کی سٹیم ڈیوٹی پچھتر ہزار آپ کا ایڈوانس ٹیکس فور فائلر دو پرسنٹ پندرہ سو روپے ممبرشیپ فارم فیس پانچ ہزار روپے فائل میکنگ چارجز اس طرح پانچ مرلہ کے فیس نائن پیزم اے پی کیو آر بلوکس میں ٹوٹل ٹرانسفر ایکسپنسز فور فائلر ہوں گے دو لاکھ آٹھ ہزار تین سو پچھتر روپے اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ کا ایڈوانس ٹیکس سات پرسنٹ ہو جائے گا جو کہ بنے گا دو لاکھ باسٹھ ہزار پانسو روپے اس طرح فور نون فائلر پانچ مرلہ کے ٹوٹل ٹرانسفر ایکسپنسز ہوں گے تین لاکھ پچھانیو ہزارہ آٹھ سو پچھتر روپے تو ناظرین یہ تھے فیس نائن پیزم میں اے پی کیو اور آر بلوکس کے پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال کے کمپلیٹ ٹرانسفر ایکسپنسز اب ہم بات کرتے ہیں فیس نائن پیزم میں اے پی کیو آر بلوکس کے علاوہ بارہ بلوکس کے کمپلیٹ ٹرانسفر ایکسپنسز کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دو کنال کے ٹرانسفر ایکسپنسز کے حوالے سے دو کنال کی اے پی آر ویلیو ہے دو کروڑ سنتالیس لاکھ پانچ ہزار چھے سو روپے ڈی سی ویلیو ہے دو کروڑ دس لاکھ روپے اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اے پی آر ویلیو کے اگینسٹ آپ کا ٹیکس کاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ فور فائلر دو پرسنٹ ہے اور فور نون فائلر سات پرسنٹ ہے اور ڈی سی ویلیو کے اگینسٹ آپ کی سٹیم ڈیوٹی کاؤنٹ ہوتی ہے جو کہ ایک پرسنٹ ہے اب ہم دو کنال کے ٹرانسفر ایکسپنسز کی طرف بڑھتے ہیں ویریفیکیشن فیس پچیس سو روپے ٹرانسفر فیس تین لاکھ پانچ ہزار روپے میمبرشی فیس پچاس ہزار روپے سٹیم ڈیوٹی ون پرسنٹ دو لاکھ دس ہزار روپے ایڈوانس ٹیکس فور فائلر دو پرسنٹ چار لاکھ چورانوے ہزار ایک سو بارہ روپے میمبرشیف فارم فیس پندرہ سو روپے فائل میکنگ چارجز پانچ ہزار روپے اس طرح ٹوٹل دو کنال کے ٹرانسفر ایکسپنسز فور فائلر ہو جائیں گے دس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ایک سو بارہ روپے اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ کا ٹیکس دو پرسنٹ سے بڑھ کر سات پرسنٹ ہو جائے گا جو کہ ٹوٹل ہوگا سترہ لاکھ انتیس ہزار تین سو بارہ روپے سترہ آپ کے ٹوٹل ٹرانسفر ایکسپنسز فور نون فائلر ہو جائیں گے تئیس لاکھ تین ہزار تین سو بارہ روپے اب ہم ایک کنال کی بات کرتے ہیں ایک کنال کی ایفیر ویلیو ہے ایک کروڑ تئیس لاکھ باون ہزار آٹھ سو روپے ڈی سی ویلیو ہے ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے ٹرانسفر ایکسپنسز کی بات کرتے ہیں پچیس سو روپے ویریفکیشن فیس ایک لاکھ پچپن ہزار روپے ٹرانسفر فیس پچاس ہزار روپے ممبرشیپ فیس ایک لاکھ پانچ ہزار روپے سٹیم ڈیوٹی دو لاکھ سنتالیس ہزار چھپن روپے آپ کا ٹیکس ممبرشیپ فارم فیس پندرہ سو روپے فائل میکنگ چارجز پانچ ہزار روپے اس طرح ایک کنال کے ٹوٹل ٹرانسفر ایکسپنسز فور فائلر ہو جائیں گے پانچ لاکھ چھاسٹ ہزار چھپن روپے اگر آپ نون فائلر ہیں آپ کا ایڈوانس ٹیکس دو پرسن سے بڑھ کر سات پرسنٹ ہو جائے گا جو کہ آٹھ لاکھ چونسٹ ہزار چھسو چھانوے روپے ہوگا اور اس طرح ٹوٹل ٹرانسفر ایکسپنسز فور نون فائلر ایک کنال کے ہو جائیں گے گیارہ لاکھ تیراسی ہزار چھسو چھانوے روپے اب ہم دس مرلہ کی بات کرتے ہیں تو دس مرلہ کی ایف بی آر ویلیو ہے اکسٹھ لاکھ چھتر ہزار چار سو روپے ڈی سی ویلیو ہے باون لاکھ پچاس ہزار روپے ٹرانسفر ایکسپنسز کی بات کریں پچیس سو روپے ویریفکیشن فیس اسی ہزار روپے ٹرانسفر فیس پچاس ہزار روپے ممبرشیپ فیس باون ہزار پانسو روپے سٹیم ڈیوٹی ایک لاکھ تیس ہزار پانسو اٹھائیس روپے دو پرسنٹ ٹیکس فور فائلر پندرہ سو روپے ممبرشیپ فارم فیس پانچ ہزار روپے فائل میکنگ چارجز اس طرح دس مرلہ کے ٹوٹل ٹرانسفر ایکسپنسز فور فائلر ہوں گے تین لاکھ پندرہ ہزار اٹھائیس روپے اگر آپ نون فائلر ہیں چار لاکھ تیس ہزار تین سو اٹھائیس روپے اس طرح ٹوٹل دس مرلہ کے ٹرانسفر ایکسپنسز ہوں گے فور نون فائلر چھ لاکھ تیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس روپے اب ہم پانچ مرلہ کی بات کریں تو پانچ مرلہ کی ایک بیر ویلیو ہے تیس لاکھ اٹھاسی ہزار دو سو روپے ڈی سی ویلیو ہے چھبیس لاکھ پچیس ہزار روپے ٹرانسفر ایکسپنسز کی بات کریں پچیس سو روپے ویریفکیشن فیس بیالیس ہزار پانچ سو روپے ٹرانسفر فیس پچاس ہزار روپے ممبرشیپ فیس چھبیس ہزار دو سو پچاس روپے سٹیم ڈیوٹی اکسٹھ ہزار ساسسو چونسٹھ روپے ایڈوانس ٹیکس دو پرسنٹ فور فائلر پندرہ سو روپے ممبرشیپ فارم فیس پانچ ہزار روپے فائل میکنگ چارجز اس طرح فور فائلر پانچ مرلہ کے ٹوٹل ٹرانسفر ایکسپنسز ہوں گے ایک لاکھ منانیو ہزار پانچ سو چودہ روپے اگر آپ نون فائلر ہوں گے تو نون فائلر سات پسنٹ ٹیکس ہوگا دو لاکھ سولہ ہزار ایک سو چوہتر روپے اور اس طرح نون فائلر کے لیے پانچ مرلہ کے کمپلیٹ ٹرانسفر ایکسپنسز ہو جائیں گے تین لاکھ ترتالیس ہزار نو سو چوبیس روپے تو ناظرین یہ تھے فیز نائن پیزم ڈی اچل ہور کے لیٹسٹ اور اپ ڈیٹڈ ٹرانسفر ایکسپنسز امید ہے ہمارے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ جی اللہ حافظ